بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اب تک میں میں صدف عبدالچبار آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں پاکستان کی جمہوری تاریخ میں آج بڑا اچھا دن آج دو صوبائی اسمبلیاں پاکستان کی سند اسمبلی اور خیبر پختون کا اسمبلی کے عرقین نے حلف اٹھایا اور بڑی اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے جب تمام عرقین وہاں پر پہنچے اور اجلاس کی بقاعدہ شروعات ہوئی سابق سپیکر دونوں اسمبلیوں کے جو موجود تھے انہوں نے مہا پر نئے الیکٹ ہونے والے نو منتقب عرقین سے حلف لیا اور اب یہ سلسلہ ظاہر ہے پہلا اجلاس تھا اب یہ سلسلہ آگے جائے گا نئے سپیکر کا چناہ ہوگا پھر جو نامزد ہوئے ہیں وزیرالہ ان سوالے سے بھی رائع شماری کی جائے گی لیکن ایک لمحہ ایسا بھی تھا ایک وقت ایسا بھی تھا آپ سے کچھ دنوں پہلے ہم یہ ذکر کرتے تھے کہ الیکشن ہوں گے بھی کی نہیں ہوں گے ایون الیکشن سے ایک ہفتے پہلے اس طرح کی باتیں اس طرح کی قیاس رائیاں کی جاتی تھیں کہ یہ معاملہ کچھ گڑبر لگتا ہے دال میں کچھ کالا لگتا ہے لیکن الحمدللہ خیلیت سے تمام تر یہ الیکشن کا عمل ہوا اس فیض سے ہم گزرے اب حکومت سازی کے عمل میں جا رہے ہیں اور آج جو مناظر ہم نے دیکھیں وہ سب کے سامنے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے سندھ اسیمبلی میں سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے کون سی پارٹیز منتقب ہو کر آئی ہیں مجالٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پھر متحدہ قومی مومنٹ بھی یہاں پر ہے دوسرے فانکشنل لیگ نے بھی کچھ سیرز حاصل کی ہیں اور اس بار مسلم لیگ نون نے بھی سیرز حاصل کی ہیں پاکستان طریقہ انصاف بھی ہے لیکن یہ وہ جماعتیں ہیں پی ٹی آئی ہو گئی مسلم لیگ فانکشنل ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی ان جماعتوں نے دس کے فگر سے کروس نہیں کر سکے یعنی دس ٹو ڈیجٹ میں نہیں آ سکی ہیں ان کی جماعتیں سندھ میں سیٹیں حاصل کرنے کے حوالے سے مجالٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہی اور جو خبر یہ ہے کہ قائم علی شاہ صاحب ایک بار پھر نامزد کر دیے گئے ہیں وزیرعالہ سندھ کے لیے آنی ایک ٹرم تو ابھی انہوں نے پوری کیا دوسری ٹرم کچھ بڑے تجسرکار جو ہیں وہ اس پر بڑی ایک تنقیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حالات اچھے نہیں رہے پچھلے پانچ سال سندھ کے برخصوص ہم کراچی کی بات کریں اندرونے سندھ کی بات کریں وہاں پر ہم نے کوئی حالات میں بہتری نہیں دیکھی گریب غریب تر رہا ڈاکو راج بھی رہا لولیس نیس بہت بری طرح متاثر رہی یعنی کہ سرمایہ کار یہاں سے بھاگ گائے معیشوے معاشی ہب کہا جاتا ہے کراچی کو یہاں سے انویسمنٹ ہم نے دیکھی نہیں ہو رہی آئے دن کی ٹارگٹ کلنگ ہر تالوں کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہوتا چلا گیا تو قائم علی شاہ صاحب جو یہ کہتے رہے سب اچھا ہے ان کا دوبارہ انتخاب کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیسا فیصلہ ثابت ہوگا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تینوں صوبوں میں جو اسے شکست ہوئی ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس کا ثبوت قائم علی شاہ کی نامزدگی کے حوالے کے نتیجے کے طور پر وہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا میں اس پر کوئی رائے نہیں دے رہے یہ تجزیہ نگار یہ رائے دے رہے ہیں اس پر ہمارے موزز گیسٹ ہوں گے ان سے بات کریں گے خیبر پختون خواہ کے حوالے سے بات کروں گی تو خیبر پختون خواہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سیٹ اپ تو بننے جا رہے لیکن وہاں کے مسائل بہت ہیں امریکہ کو نکلنا ہے اور کیونکہ خیبر پختون خواہ کے جو بارڈر ایریا ہے وہ اگوانستان سے ملتا ہے تمام طرح جو معاملات ہیں وہ تیپ آنے ہیں دوسرے امران خان صاحب جو حکومت بنا رہے ہیں بڑا ہی وہ ڈرون اٹیک کو لے کر ان کی ویمنٹ قسم کی پالیسی تھی تنقید کرتے تھے طالبان سے چاہتے ہیں کہ باتچیت ہو لیکن آج ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کی اب بازگش کتنی دور جائے گی کیا ریاکشن آئے گا کل پولیو ورکرز پر حملہ ہوا یہ حملے کون کر رہا ہے پشاور میں ہوا تھا اس کو کیسے کابو کیا جائے گا بہت سارے ایشوز ہیں خیبر پختون خواہ میں اس کو لے کے کیسے آگے بڑھے گی خیبر پختون خواہ کی حکومت اسیمبلی میں کیا کردار ہوگا سب کا اس پر بھی بات کریں گے بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا مکم کی رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے جو پچھلے دنوں سے واقعات ہو رہے ہیں ان کے کارکنان کے حوالے سے ہلاکتوں کے حوالے سے اقواہ کے حوالے سے یہ تمام طرح سلسلے چل رہے ہیں اور آج بھی جب سند اسیمبلی کا اجلاس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کل کسر سکلین ایڈوکیٹ صاحب جن کو ان کے دو بیٹوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا وہاں پر وکلا بھی آج احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے کوشش کی سند اسیمبلی کے اندر پہنچنے کی تو یہ تو ایک صورتحال ہے یعنی ایک طرف اجلاس پہلا اجلاس ہو رہا ہے سب خوش ہے باہر ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی لولیس نیس پہ اور اس طرح جو بہیمانہ قتل ہو رہے ہیں بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس پر احتجاج ہو رہا تھا اس وقت خیر میرے ساتھ موجود ہیں مسلم دنگ فنکشنل کی رانوہ سہر عباسی صاحبہ اور آپ ڈپٹی سپیکر کے لیے بقاعدہ اپنی پارٹی کی طرف سے نامزد ہیں اور ساتھ میں شہلر عزت صاحبہ بھی پاکستان بیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد ہیں ڈپٹی سپیکر کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ ربراہ شماری ہوگی تو کیا ہوتا ہے سہر عباسی صاحبہ بہت بہت شکریہ پہلے تو مبارک بات دوں گی سند اسیمبلی کے اجلاس کے حوالے سے رکی نے حلف اٹھایا کسی کام نہیں آیا یعنی پاکستان بیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر ووٹ دیا کیا کہی گیا پرفارمنس تو کیا رہی وہ تو اب پوری چیز ریکارڈ پہ اس کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا آپ نے بھی بڑے پروگرامز کی ہیں پرفارمنس کے حوالے سے وہ لوگ زیرو رہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو منتخب کر دیا تو میں اس چیز سے بھی اختلاف کروں گی عوام نے پرپوچ پارٹی کو منتخب نہیں کیا پرپوچ پارٹی اپنے زبردستی زور پہ دھاندلی سے رگنگ کر کے صرف سندھ میں باقی تین سوپوں میں ختم ہو چکے صرف سندھ میں اسی صرف ایڈی ایڈمنیسٹریٹیو لی جو انہوں نے اپنے لوگ رکھے جو تیچرز رکھے جو ریٹرننگ آفیسرز جو خریدے اور اپنے طور پر ان کو رکھا گیا یہ تمام سلسلہ تھا جس کی وجہ سے وہ صرف سندھ میں اتنی سیٹیں نکال پائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پر دوبارہ آئے ہیں یہ صرف دھاندلی کے حوالے سے واپس اتنی سیٹیں لے آئے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ تین سوپوں میں تو پرپوچ پارٹی ختم ہو چکی ہے صرف میں اس لیے یہ اتنی سیٹیں لے آئے کیونکہ کیا تیکر ان کی اپنی ملی بھگت تھی آپ نے دیکھا کہ ایمکی ایم اور پرپوچ پارٹی نے آخر میں جب لارس ٹینئر میں اپنی اپ اپوزیشن میں آ کر بیٹھنا اور آپس میں مل کر حکومت بنانے کا جو سیٹ اپ کیا ہوا تھا یہ سب اس کا ہی ایک سینیاریو ہے تو اس کو دیکھتے ہو آپ نہیں کہہ سکتی کہ عوام نے ان کو منتقب کیا ہے عوام نے منڈک ہمیں دیا تھا جو آپ نے ہمارا اتنے عرصے سے جو ہماری تحریکیں دیکھی تو اس حوالے سے میرے سال میں ہمارے منڈک کو انہوں نے ہائی ٹیک کیا اتنی بڑے پیمانے میں تو میسیف رگنگ نہیں ہو سکتی نا منصر صاحبہ کیونکہ جب اندرونے سے جائیں ہم بھی جاتے رہتے ہیں لوگوں سے بات کریں تو وہاں پہ ایسے اچ کوئی پریزنس نہیں تھی پاکستان بیپلز پارٹی بڑی مضبوط نظر آتی تھی لوگ نراز ہوتے تھے لوگی کہتے تھے ہم گھر بیٹھ جائیں گے ہم بیپلز پارٹی کو کر ووٹ نہیں دیں گے کسی اور کو نہیں دیں گے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ ووٹ جو ہے بٹو صاحب کی امانت ہے انہی کو دیں گے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے نا ایک لگاؤ ایک چاہت ہے لوگوں کی پاکستان بیپلز پارٹی سے نا بالکل مانتی ہوں صدق کہ پیپلز پارٹی جو اصل پیپلز پارٹی تھی اس کے ساتھ لوگوں کو لگاؤ بھی تھا اور اس کے ساتھ مقبت تھی جو بے نظیر گھٹو صاحبہ کی پارٹی تھی یہ اب بے نظیر گھٹو صاحبہ والی پیپلز پارٹی تو رہی نہیں اب تو یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ کمیٹڈ تھے وہ لوگ پیپلز پارٹی میں اب یہ کوئی اور گروپ ہے جس کو اصل جو جیالہ ہے جو پیپلز پارٹی کا وہ ان کو ریچیکٹ کر چکا ہے باقی اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھئے تو جتنی بھی انہوں نے اس وقت سیٹیں لی اس میں سے میجورٹی میں سیٹیں جو آئی ہیں وہ تھاندلی کیے وہ ریگنگ ہے وہ ہمارے پاس سوچ موجود ہیں ہم لوگ الیکشن ریبنلز میں بھی جائیں گے مختلف حوالوں سے حوالوں سے ہم لوگ اپنے طور پر پروٹس ضرور کریں گے ابھی جب شہلہ صاحبہ مجھے جوائنگ کریں گے تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آج جو جلاس ہوا ملاقات ہوئی ہوگی مبارک بات دی کے نہیں دی کیونکہ آپ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ریگنگ ہوئی ہے اور یہ بھی آپ سے پوچھوں گی کہ قائم علی شاہ ایک بار پھر وزیرالہ نامزد کر دی گئے تو کیا اس پہ آپ کی کیا رہا ہے بریک یہاں پڑھ لوں گی بریک کے بعد وہ پولی شہلہ صاحبہ ہمیں جوائنگ کریں گے ان سے بھی مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے آفٹر دس فری شورٹ بریک پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدد کہوں گے اور کچھ ٹکر چلے تھے نصر سہرہ باسیس کے حوالے سے کہ وہ غائب ہو گئی ہیں ان کو ظاہر ہے اپنے کاغذات جو جمع کرانے ہیں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے لیے اس حوالے سے وہاں پر موجود نہیں ہے سیکیٹیریٹ میں تو وہ تھوڑا سا ایکسکیوز کر کے ہم سے چلے گئی ہیں اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیسی پرفارمنس ہوتی ہے تنقید ابھی سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اب یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلی ہوں گے سارا سیٹ اپ وہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جیسے پانچ سال سن کے عوام نے پچھلے گزار رہے تھے نیکس پائیویئرز بھی موسٹ پرابیبلی ویسے ہی گزرنے والے اب اس وقت کوئی پاکستان پیپلز پارڈی سے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے سب مصروف ہیں ظاہر ہے آج کی کاروائی بڑی اہم ہے اس حوالے سے اس پر ہم آگے آنے والے دنوں میں بات کریں گے دوسرا آج ہمارا جو سیگمنٹ تھا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں خیبر پکتونخواہ کے حوالے سے اور وہاں پر بھی آج جو ہم نے دیکھا کہ اجلاس ہوا اور ایک ستیس عرقین جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے سپیکر کا انتخاب ہونا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد سپیکر اسد قیسر صاحب اور آپ پہلے عزیرالہ کی دور میں بھی شامل تھے لیکن پرویس خٹک صاحب کو اس کے لیے نامزد کر دیا گیا بہت شکریہ اسد قیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم مقنون کے اہم رانوما آپ سے میں پوچھنا جاؤں گی سر تبدیلی کی لوگوں نے بات کی آپ نے بات کی تبدیلی کی اسی بات پر اور اسی پر ووٹ پڑا خیبر پختون بھامے کیا دیکھتے ہیں کتنی مشکلات ہیں اور پریکٹیکلی چیزیں کرنا کہہ دینا بڑا سان ہوتی لیکن جو پریکٹیکلی انہیں کرنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے چاہے وہ وہاں پر لوچرڈنگ کا مسئلہ ہو کرپشن کا مسئلہ ہو امریکی انٹروینشن اور بڑا اہم صوبہ اس حوالے سے کہ امریکہ کو وہاں سے انقلہ کرنا ہے اور ڈرون اٹیک جو ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی پالیسی ظاہر ہے جو بھی ہے اس پر لیکن آپ لوگ مرکز میں نہیں ہیں صوبے تک محدود ہیں آپ لوگ اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں کیا کہیے گا دیکھیں سب سے پہردے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں تلیور کریں گے یہ جو ڈرون اٹیک کی بات ہے ہم پہلے دن سے اس کے بارے میں ہمارا بہت سخ موقف رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساؤنیٹی کے خلاف ہے اور یہ ہمارے ساؤنیٹی پہ حملہ ہے میں بلکل آج چونکہ ابھی نئی حکومت بنی بھی نہیں ہے ہم جو بھی ہماری حکومت بنیں اور صوبی میں ہم تو اپنی سمجن سے اس کے بارے میں باقاعدہ کراتات پاس کروائیں گے کہ یہ ڈرون اٹیک حکومت کی ذمہ داری ہے سرٹل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک دیں اگر نہیں رکتی تو پھر جو اپنی قوم کو تحفظ کی لیے جو ضروریات ہے اس کے مطابق اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ہم بالپل برپور کہیں گے کہ کسی بھی صورت میں ہمارے سرحدات کی خلاف وردی نہیں ہونے چاہیے اور اس پر ہمیں افسوس ہے کہ آج ہماری بھرپور مضمت کرتی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ اس بات سے ظاہر ہے آپ لوگ خود تو کچھ نہیں کر سکتا صوبہ تو صرف کہہ سکتا ہے مضمت کر سکتا ہے لوگ جو ماں پر ہیں جنہوں نے آپ کو انہی باتوں پر ووٹ دیا ہے کہ کرپشن ختم ہو لولیسنس ختم ہو لوگوں کو آپ صرف مضمتیں دیں گے پچھلی گورنمنٹ کی طرح یا آپ کس طرح کنونس کریں گے لوگوں کہ ہم آئے ہیں تو تبدیلی ہے اور تبدیلی پھر دکھائی بھی دیکھیں لیکن تبدیلی جو ہماری صوبی میں ہمیں ایک منٹیٹ ملا ہے ہماری صوبی میں لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو اس کی توقعات ہیں اس کی مطابق پورا ہوتا ہوں گے انشاءاللہ تعالی مطلب یہ تو اس وقت امن امان کا مسئلہ ہے اس سے ہم بہت سیریس ہیں ہم بہت سیریس نیز پر کام کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں رجل دیں گے دوسرا جو مہنگائی کا مسئلہ ہے بیروزگاری کا ہے بہت بڑے مسائل ہے ہم اس کی لیے ایک پورا پلان رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس منصوبے کے مطابق اس پلان کے مطابق ہم تمام معاملات پر کنٹرول کریں گے ہم سب سے پہلے عوام کی اعتماد محال کریں گے اور اس کے بعد ہم عوام سے اپیر کریں گے کہ وہ اپنی جو ٹیکس سے وہ ادا کرے اور جو مطلب حکومت کے ساتھ جس حق تک تاؤن کی ضرورت ہے تو ہم اس کو اپیر کریں گے کہ وہ آ کے بڑے اس قوم ملک کی ترقی میں عوام صرف حکومت کچھ نہیں کر سکتی عوام کو ہم موٹیویٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور ملک کی تعمیر ترقی میں اکرزارہ کریں چلی مجھے یہ بتا دیں کیا تحریک انصاف یہ ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے جو کل پشاور میں واقعہ پیش آیا پولیو ورکرز پر حملہ ہوا وہ حملہ کرنے والے کون ہیں دہشت گرڈی کرنے والے کون ہیں ڈرون اٹیک میں جو مارے جاتے ہیں وہ کون ہیں ان تینوں طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں ڈیفرنشیٹ کر سکتی ہے کون کون لوگ ہیں کس کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کے اوپر جتنا مضمت کی جائے کم ہیں بہت افسوسناک ہے اچھا اور بہت اپنا مناسب ہے کون لوگ ہیں جو پولیو ورکرز پر حملہ کر رہے ہیں حسد کیسے صاحب آپ میں یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو ہماری مطلب ہمیں کوئی انٹلیجنس شیئرنگ نہیں ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے مطلب ایک خاص پروپ کا نام دیا جاتا ہے اس کی اندر بہت ساری اطارے ہیں جو پوری دنیا سے یہاں بیٹھ ہوئی ہیں وہ اپنی کروائی کر رہی ہیں ہمیں تھوڑا مطلب ٹائم لے لیں توڑا ہمیں انٹلیجنس انفرمیشن ملیں ہمیں پتہ چلے کہ کون یہاں سرگرم ہے کیا کر رہا ہے ایک تو ٹھیک ہے ٹالیبان کا تنام سب جانتے اس کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے لیکن اصل بات ہی نہیں ہے اس کی نام پر بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ٹالیبان کے نام پر ہی کوئی اور یہ کام کر رہا ہے یہ آپ آپ کی نہیں بہت سارے لوگ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ صرف وہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہے بہت سارے لوگ ہے مطلب انٹلیجنس ایجنسی آپ کے سارے یہاں بیٹھ ہوئی ہیں یہاں انہوں نے اپنے ایک قسم کے تفاتر بنائے ہوئے ہیں پورا نیٹ ورک اس کا پہلا ہوا ہے اور وہ مطلب آپ نے مخصوص افادات کیلئے ایسے کاروئی کرتے ہیں کہ پاکستان کو ٹی سٹیپلائز کریں ہم انشاءاللہ ایک ایسا کمپین چلائیں گے جس میں ہم آہ مطلب آپ کمپین چلائیں گے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کیا آویرنس دیں گے لوگوں کو کیا سمجھائیں گے کیا ہو رہا ہے ان کے صوبے میں اور آپ لوگوں کا دشمن کون ہے دوست کون ہے کیا کیا میسیج دیں گے آپ ست قصر صاحب دیکھو ہم میسیج دیں گے اس ملک میں آر ایک کو رہنے کا آہ برابر کے مواقع کا ایک جیسا حق حاصل ہے اچھا جو جس سوچ رکھتا ہو جو فکر رکھتا ہو جو عقیدہ رکھتا ہو جس مطلب سے تعلق ہو وہ سٹیٹ کی بھی ہے ایک بچوں کی حصیت رکھتی ہے سٹیٹ کی ریسپانشبلیٹی ہے وہ اپنے تمام شہریوں کو بغیر کسی رنگ و نسل مذہب رنگ مطلب اس سے پالا تاک ہو کے آہ اس کو ایک بل اپورٹرنٹی دے گی اس کو مواقع مجھے آپ میں بریک کی بعد اس کا جواب لوں گی آپ پاکستان تحریک انصاف خیبر پکتون خواہ میں اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ٹائم فریم دے سکے کہ اتنے دن کے اندر اندر ہم کرپشن ختم کر دیں گے اتنے دن کے اندر ہم لا لیسنیس کا خاتمہ کر دیں گے بجلی کا بہران ختم کر دیں گے یہ میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گی کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اب ظاہر ہے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانے کا وقت آگیا ہے بریک لیں گے بریک کے بعد اس پر مزید گفتو کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک بات پھر خوش آمدیت کہیں گے اسد کیسر صاحب ہمیں اسد موجود ہے اسد کیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کیا آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں خیبر پکتون ہوا میں کوئی ٹائم فریم دے سکیں کہ اتنے دنوں میں دو مہینے میں نوے دن میں ایک سو بیس دن میں کیا کر دیں گے آپ لوگ کیا چیز ہے جس میں بہتری آنا شروع نظر آنا شروع ہو جائے گی پہلے تو سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے دیکھو ایک تو ہمارے بلکل بازے پالیسی ہے کہ ہم سمجھے ہیں کہ اس وقت ہم نے چار چیزوں پر فوکس کرنا ہے مطلب ایڈوکیشن ٹھیک ہے ہیلک ٹھیک ہے آمن ہمارا ٹاپریٹی ہے امنامان اور انرجی کرائش ہے جو ہے اور کرپشن کیلئے ہم تو یہ بلان بن رہے ہیں کہ ہم ایک نئے قانون سادھی کریں گے جس کے مطابق ہم ایسے ایک ایماندار ہونسٹ کسی فرد کو جو خیر ترمدار ہو اس کی تیوناتی کریں گے کہ وہ بیعت کے مطابق ہر کسی کی اوپر ہاتھ دار سکے گا اس کیلئے یہ چیپ انیسٹر ہے یہ منیسٹر ہے یہ سپیکر ہے جو بھی پوزیشن ہو قانون کی جو بھی ویڈیشن کرے گا اس کے پاس یا جو بھی کرپشن کرے گا اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا انرجی پرائیسس سے کیسے نمٹیں گے کیا کریں گے کیونکہ امران صاحب مجھے یاد ہے وہ پنجاب میں جب تقریریں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو جو لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار صدر عاصف علی زرداری نہیں شہباز شریف ہے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبوں نے بجلی بنانی ہے اب آپ کیا کریں گے دیکھیں انرجی پرائیسس تو سنٹر کا بھی ہے اور سبب کو بھی ایک پچاس میگاوات تک بنانے کا ایک اختیار ملا ہے میں ہم نے اس کی اوپر ابھی بریفنگ دیئے ہمارے پاس بہت بڑے زخائر ہے پانی کی وہ ہم اس کو پورا استعمال کریں گے ہمارے پاس اس کا ایک پورا پلان ہے ہماری تینگ ٹینگ ہے ایک پراپر ٹیکنیکل لوگ ہے جو اس کام کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ اس معاملے میں اپنا ایک پورا ایجندہ رکھتے ہیں انشاءاللہ پرپارمز دیں گے اچھ پی اس وقت ہمارے صاحب جی ای وائی فی کے رہنمہ حافظ حمدللہ صاحب بھی موجود ہیں بہت شکریہ صاحب اسلام علیکم کیا کہی گا آج میں آپ کو مبارک بات دوں گی ظاہر تمام عرقین جو ہیں خیبر پکتون خواہ کے حوالے سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے حمدللہ صاحب آگے کیسے دیکھتے ہیں کس طرح ساتھ ساتھ چلیں گے مخالفت اپنی جگہ لیکن جو اس وقت گھمبیر مسائل سے دو چار ہے خیبر پکتون خواہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آہ دونوں مل کر ساتھ چل سکتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں حالات کی درستگی کے لئے آج یہ خیبر پکتون خواہ کی تمام عرقین عصمدین حل اٹھایا ہم مبارک بات دینا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ اکثریت پیٹی آئی کی پاس ہے پیٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ گورنر ہاؤس اور وزارت جعلہ ہاؤس کو ہم پتہ نہیں ہے لیبریری بنائیں گے لیبریری بنائیں گے جی اور پر ویس فٹک نے کہا کہ میں وزرادہ ہاؤس میں نہیں رہوں گا میں کہیں وہ رہوں گا اور جہاں تک یہ آپ نے ساتھ رہنے کی بات کی ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہم ان کی ہر بات ہر کام پر اس کی اکمہ چاملی پر اور تلز اکرانی پر نظر ڈالیں گے اور ہمارے نظر رہے گی اس پر ابھی سے آپ نے جاننا شروع کر دی ہے کہ وہ لائبریری بن رہی ہی نہیں بن رہی ہے جی جہاں ان کی کمزوری ہوگی ان کی نشاندی کریں گے لیکن بدکس بچی ہے کہ آج ابتدائی دن میں جیسے وہ حلف لے رہے ہیں ادھر سے ڈرون حملہ ہوا امریکی ڈرون حملے نے ہمیں ایک جوانوں کی صورت میں شہادتیں دی ہم تو پیٹائی کی جو موقف ہے ان کا جو فلسفہ ہے ہم وہ تو یہ تھا کہ ڈرون کو گرائیں گے چلے پرد کریں مرکز میں ہم مضمت پیدا ہے لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہم مرکز میں نہیں ہم کیسے کہنے ڈرون گرانے کا یہی بات ہے اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے ڈرون گرانے کی تو اب کیا حکمت حملی ہوگی اس کی ہونا تو یہ چاہے کہ جا کے اسمبلی وہاں مناقت کریں جنوبی وزیرستان میں ہم وہاں اسمبلی مناقت کریں اگر وہ مارچ کریں گے جنوبی وزیرستان کے لیے آج سے دو سال پہلے ہم اس کے ذریعے وہ ڈرون حملے رکوانا چاہتے تھے ہم تو اسمبلی بھی وہاں لگا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے اس قسم کی باتیں کرنا جس میں کوئی لاجک نہیں ہو کوئی منطق نہیں ہو کوئی دلیل نہیں ہو میرے خیال میں یہ مناصب نہیں ہے چلی اس کا جواب میں اصل کیسے صاحب کیا کہیں گے پہلے تو ہی بتائیں کتنی دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں وزیر آلہ ہاؤس میں نہیں رہیں گے اور لائبریری بنا دیا جائے گا اہم سرکاری اس کو دوسرا یہ ڈرون اٹیک کے حوالے سے جنوبی نے کہا کہ جب آپ لوگ کے احتیار میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا مارچ کریں گے کیا کریں گے آپ لوگ احتجاج کس طرح کریں گے دیکھیں مولانا صاحب ہمارے یہ بہت مفترم ہے ریشپیکٹیبل ہے اس کی جو بات کی ہے ابھی تو ہمارا ابھی تو ہم نے حل آج لے ریا ہے ہماری حکومت کی آغاز بھی نہیں ہوا ہے ہم بلکل یہ سوچ سکتے ہیں جو کورن راؤس تو ہمارے اختیار میں نے تو سٹر کی اختیار میں ہم بلکل ہم نے کہا تھا کہ چیپنسٹراؤس کو ہم انشاءاللہ لائبریری بنائیں گے سادہ زندگی گزاریں گے اور اپنے عوام کی جو مین ایشیوز ہیں اس پہ انشاءاللہ فوکس رکھیں گے جس طرح مولانا صاحب مختلف نے کہا ہے کہ یہ ٹرون اٹیکس جو ہے نا آج ہوا ہے تو اس پہ کیا کریں گے ہم بالکل ار حد تک جائیں گے قانون کی دائرے میں رہے تکر ہم وہ تمام راستے اپنائیں گے اس میں اگر مارچ ہوا اس میں اگر احتجاج ہوا اس میں اگر ملاقات ہوئی مذاکرات ہوئی جو بھی طریقہ ہو ہم اس کے مطابق چلیں گے ہم اپنے موقع سے ایک ایچ میں پیچی نہیں ہاتیں گے ہم حکومت کو سکتے ہیں